اسلام علیکم آج ہمارا پوسٹ پارٹیشن ہیسٹی کا لیکسر ٹو ہے آج ہمارے ہیسٹی ٹوئنٹی ٹوئنٹی تک کمپلیٹ ہو جائے گی اس کے علاوہ ہم کچھ اورگنیزیشن بھی آج پڑھیں گے پریویس لیکسر میں ہم نے پڑھا تھا نائنٹین ایٹی تک ٹھیک ہے نائنٹین ایٹی ون مجلی سے شورہ اسٹیبلش ہوئی آپ لوگوں کی ٹھیک ہے آپ کی مجلی سے شورہ میں کیا آتا ہے آپ لوگوں کا سینٹ اسے اپر ہاؤس کہتے ہیں آپ کا لور ہاؤس نیشن اسمبلی اور اس میں پریزیڈنٹ بھی آپ لوگوں کا آتا ہے آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے نائنٹین ایٹی فائیو الیکشن ہیڈ آن نون پارڈی سسٹم تو نون پارڈی سسٹم پہ جو الیکشن ہوئے تھے یہ ایم سیگز بہت بہت بار آتا ہے نائنٹین ایٹی فائیو میں ہوئے تھے 10 App成 1988 رویدارہری کیمپس کا انسیڈنٹ ہوتا ہے آپ لوگوں کا ٹھیک ہے یہ بھی بہرن ہیں یہ بھی آ چکا ہے ٹھیک ہے الدان 29 controllہ جن بیان تیجی جو گورنمنٹ انڈڈ جن بیان جن بیانہی جن iş جن کے جنگ کی آتی ہے جنز سے جنہεις رفق eachک سکسٹین آگست سیونڈ آگست نائنٹین تیجی Explain the ڈیج natürlich جنگی جنہے ہیں تو نائنٹینہ Architect محمد حنیف نے ایکسپلوڈنگ مینگوز جاول حقج انسیڈنٹ ہوا تھے اس کے برے یہ بک لکھی ہوئی ہے ایک اور بھی تھے آپ لوگ انہیں چیک کرنے لیں جو امریکن تھے ان کے ساتھ ان کا نام رافیل سمتھنگ ان کا نام تھا نائنٹین ایٹی نائن پاکستان پیپلز پارٹی پاریومنٹرن ون الیکشن اور بے نظیر آپ کی بن جاتی ہے پرائیم نیسٹر فرس وومن پرائیم نیسٹر پاکستان کون ہے بے نظیر پھٹو 1989 میں دسمبر میں فرس وومن بینک اوپن ان پاکستان فرس وومن بینک اوپن ہوتا ہے پاکستان میں نائنٹین نائنٹی اسلامی جمہور اتحاد یعنی جو انواز شریف پارٹی اپل ایکشن جی جاتی ہے تب یہ انواز شریف 1990 پہ پہلی بار پرائیم نیسٹر بن تھے اسے پہلے جو نون پرڈ الیکشن ہوئے تھے 1985 میں اس میں یہ بنے تھے آپ کے سی ایم چیف منسٹر آف پنجاب پانچ سالی رہے تھے اس کے بعد یہ 1990 پہ من گئے تھے آپ کے پرائیم منسٹر 1992 بابری موسک کو ڈیمنش کر دیا جائے گا ہندو ایکسٹریمسٹ کی جانب سے ٹھیک ہے اور 1992 میں ہی پاکستان اون ورلڈ کپ پاکستان نے ورلڈ کپ جیتا کرکٹ کا ٹھیک ہے کہاں پہ جیتا یہ انگلینڈ کو ہرائے تھا اور ملبرن اسٹریلیا میں ہی میچ ہوا تھا ٹھیک ہے 1993 سائیکنڈ ٹائم بینزرین کی گورنمنٹ دوبارہ سے آتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد 1994 فرس ومن پلیس ٹیشن سیٹ اپ ہوتا ہے آپ لوگوں کا اسلام آباد میں یہ ہم سکر اس کا بھارک پہ ٹوچ گیا جب گورنمنٹ بنی تھی بینزرین کی 1988 میں حلوہ آپ لوگ ٹھیک ہے 1988 میں کلیکشن ہو گئے تھے اس کے بعد اس کو غلام اسحاق خان تھے انہوں نے یہ ان کی ڈیزول کر دی تھی 58 2B کے تحت ان کی نیشنل اسمبلی پھر آپ کے نوازشریف کی گورنمنٹ آجاتی ہے پھر اس کو بھی ختم کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اسمبلیڈ ایزول ہو جاتا ہے پھر بینزر کی دن گورنمنٹ آتی ہے 1993 میں 1994 میں آپ لوگوں کا پاکسان اور خوکی ورلڈ کپ بھی جیتا ہے 1994 میں پاکسان سنوکر خوکی ورس کوشتینوں کا چیمپئن تھا ٹھیک ہے یہ ایم سی کیوز آتا ہے دین اماروازہ 1996 1996 بینزر کی گورنمنٹ فاروق لغاری جو تھے پریزیڈنٹ ٹھیک ہے وہ اسمبلیڈ ایزول کر دیتے ہیں اسمبلیڈ نیشنل اسمبلی ففٹی ایر ٹو بھی کہتا ہے آرٹیکل ٹھیک ہے اور اپریشن کو بولا گیا تھا یہ کرپشن کی وجہ سے ان کی گورنمنٹ کو کیا گیا تھا ٹھیک ہے اور اپریشن میڈ نیٹ جا کال اسے بولتے ہیں یہ بھی آ چکا ہے 1996 انڈیا پاکستان کا اناؤنس کرتا ہے موسٹ فیوریڈ نیشن اور پاکستان نے کاب اناؤنس کیا تھا انڈیا کو 2012 میں ٹھیک ہے اور 1996 میں اسرلنگ کا ورلڈ کپ جیتا ہے کرکٹ 1997 آپ لوگوں کی سیکنڈ گورنمنٹ آ جاتی ہے نواز شریف کی نواز شریف سیکنڈ بار پرائم منسٹر بن جاتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد 1997 میں فیٹف جو ہے آپ کو فیٹا جو ہے فیٹلی اڈمیسٹر ٹرابل ہے جو کہ اب شامل ہو گئے ہیں کے پی کے میں ان کو رائٹ ووڈ دیا جاتا ہے اس سے پہلے ان کو رائٹ ووڈ نہیں دیا گیا تھا ٹھیک ہے 1998 ایلیٹ فورس اب لوگوں کی سٹبلوز ہوتی ہے ٹھیک ہے نا ایلیٹ فورس کا امس کی ہوزا ہے تو یہ 1998 اس کا یہ رہا ہے اس کے بعد 6 سکتوبر 1998 1998 پاکستان نکلر اسکلیزن کرتا آپ لوگوں کی ٹھیک ہے کون سے چاویز میں آٹھائیس میں یوں میں تکبیر بھی بھولتا ہی یاد رکھنا آپ لوگ ہیں 1999 پھر ٹھیک ہے 1998 میں آپ لوگوں کا اچھے اکتوبر 1998 کا مشرف سیو ایس بن جاتا ہے چیف آرمی سٹاف یہ بن جاتا ٹھیک ہے 1990 میں لاہور ایکلیشن ہوتا ہے پاکستان انڈیا کے درمیان یہ ہم سکتو گیا چکا ایک دفعہ 12 اکتوبر 1998 چیف اگزیکٹیو مشرف 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 مارشل لگا دیتے ہیں اور ایس چیف اگزیکٹیو یہ آتے ہیں ٹھیک ہے نہیں آتا ہے چیف اگزیکٹیو پاکستان کون ہے وہ آپ کے پرویز مشرف اور آپ کے سی ایم ایل اے کون ہے وہ کون ہے وہ آپ کے ظلفکار البوٹ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر ٹھیک ہے نہیں یہ چیز آپ لوگوں نے مکس نہیں کرنی ہمارے پاس آتا ہے 1999 میں آپ لوگ کارگل وار ہوتے اور حوالدار لالک جان شہید یا یہ لاسٹ ہیں جن کو ملاتا نشان ہید ٹھیک ہے 2001 مشرف بکیم پریزنٹ 1999 مشرف ٹیک وار کرتے ہیں اور پریزنٹ کب بنتے ہیں ہم سکی ہو جاتا 2001 میں ٹھیک ہے ان سے پہلے تیرفیق تار ٹھیک ہے یہ بنتے ہیں مشرف 20 جون 2001 کو یاد رکھنا آپ لوگ نے 2001 میں 9 911 ہوتا ہے ٹھیک آپ لوگ کا 9 11 ورلٹ ایڈ سینٹر میں دو جہاز چکر آتی ہیں ٹھیک ہے ورلٹ ایڈ سینٹر کو کیا بولتے تھے پہلے گیٹ جی اے ڈی ٹی ٹھیک ہے اور آج کل اسے گولتے ہیں گراؤن ڈی رو یہ نام یاد رکھنے ہی آتے ہیں کیا ہوتے ہیں اور فیبریلی دوہزار تین میں آپ کے سینٹر گیریکشن ہوتے ہیں یہ ہم سے ایڈ آ چکا ہے پاس پہ پڑے 2005 8 اکتوبر ارث کے آتا آپ لوگوں کا 7.6 جس ریکٹر سکیل پہ ویلیو ریکارڈ کی جاتی ہے کتنے لوگ اسے افیکٹی ہوئے تھے سینٹر تھاؤزن آل موس ٹھیک ہے اسے پہلے 19 35 میں کوئٹا میں آیا تھا اس میں 35 لوگ اسے افیکٹی ہوئے تھے ٹھیک ہے کوئٹا 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 شال کوڈ بولتے تھے 3 نومبر 2007 مشرف انانس امرجنسی امرجنسی جب مشرف نے لگا تھی کب لگا آئی 2007 میں اور آپ لوگوں کا انا رو کا پروم لوگ ہوا تھا ٹھیک انا پروم لوگ کب ہوا تھا 2007 میں ہی آئر رکھنا لوگ نے 18 2008 پاکسان پیپلز پارٹی وون الیکشن پاکسان پیپلز پارٹی الیکشن وون کرتی ہے اس کے بعد پرائم میسٹر وون بنتے ہیں پرائم میسٹر آپ لوگ دو 2010 پھر ایٹھ امیندمنٹ 58 بھی ڈیزول کر دیا جاتا ہے ٹھیک نا تاکہ پریزیڈنٹ ایزمیلی ڈیزول نہ کر سجی اور اسی امیندمنٹ میں نو ایزمیلی ایزمیلی نام چینج کر اس کو کے پی پی کے نام دیا گیا ٹھیک ہے 2013 میں جنرل الیکشن ہوتے ہیں 5 2014 میں آپ لوگوں کے ایپی ایس کے انسیڈنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے ارمی اپنی سکول کا بچوں کا انسیڈنٹ ہو تھا بہت سارا بچوں کو قتل کر دیا گیا تھا شہید کر دیا گیا تھا ان لوگوں ٹھیک ہے ایپی ایس سکول میں لیا آپ لوگوں انمکس نہیں کرنا ہمارے پاس 2015 تو ملٹری کوٹ سیٹ اپ ہوتا پاکس میں ملٹری کوٹ سیٹ اپ ہوئے تھے ایک سال بعد آپ کو انسیڈنٹ ہونے کے ایپی ایس کے ایپی ایس کے انسیڈنٹ کب ہوا تھا 2014 میں ایز ایم سی کوٹ آ چکا ہے اپنی لوگوں نے دیکھ نہیں ہے 2016 ایس سے ایس 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 پیس ایس 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 پرائم می سٹر ایس ستمبر کو آپ سمالتے ہیں آپ کے پرائم می سٹر جو ہیں و 22 میں ہیں اور آپ کے پرائم نمبر میں ٹھیک ہے نا 27 فیب 2019 کا فریم کافی شور جیس سرپرائز 28 گرایا تھا ٹھیک ہے آپ لوگ اس کے بارے پتا ہو ہے سب کو جنوری 2020 میں ایک بھی لائے ہے اس کے بعد ایک اور دیکھ لو کومن ویلتھ کو جوائن کے دوبارہ مالدیو نے لیم کرنے کے بعد ایس 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 ہوا ہے پارمو صاحب کے یکم جنوری کو پتا نہیں ہم فرور گوی آپ لین چک کر لی ٹھیک ہے ہم پاس یہ ارگنائزیشن ہے سب سے پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں فیٹف کے بارے میں فیننشل ایکشن ٹاس فورس ٹھیک ہے اس کے ہیڈ قرارٹر پہ پہ پیرس فرانس میں فانڈڈ کب ہوئی تھی 1989 میں اور اس فرق پڑتا ہے پاکستان گریل اس وقت موجود ہے پاکستان کو 20 یون آئی ٹھیک ڈیٹ ملے گی تھی 20 یا 30 یون اپنے چاہت کرنی گی اس کے بعد ہمارے یورپی یونین یورپی یونین کے حوالے سے بھی دو تی نم سیک یوز کافی بورن آتے اب اس میں ہمارا یورپی یونین میں کب بنی تھی 1957 بنی تھی اس کا ہیڈ کوارٹر بروسیلیس بیلجیم 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 جنوری کو بیٹیشن نے ایگزٹ کر دیا جسے برگزٹ بولتے ہیں بہت نام لوگوں نے اس ووڈ دیا تھا بھی آپ کو یورپی یونین لیو کر دینا چاہیے اب یورپی یونین ہے کیا یورپی یونین میں 28 کنٹری تھے تو ان لوگوں کی جیسے ہم ملتان سے کراچی ٹراؤل کرے تو ہمیں پاسپورٹ ویزے کی ضرورت نہیں پڑھتی ہمیں ایسی ان کی جتنے بھی کنٹری سمجھ لیں آپ لوگوں کو ٹھیک نا آپ ویزے کے ٹرائول کر سکتے صرف آپ یورپ کا پاسپورٹ ملتا ہے پاکستان ہی جاتے پیارا گوہ سیوزر جتنے یورپی کنٹری آتے سیوزر لیگ کر دیا فرانس اٹلی جتنے میرے سیون کنٹری لیکزمبرگ کو یورپنی ان کو بریکزٹ جسے بولتے ہیں یوکی نے اس کے کرنسی اس نے انٹریوز کرائی تھی اپنی یکم جنرل نائنٹین نائنٹین نائنٹی کو جسے یورو بولتے ہیں موسٹ کنٹری کنٹریز یوز کرتے ہیں مطلب ٹرانڈ سامن میں سے آئیس ٹائن نائنٹین کنٹریز یورو یورو یورپن پارلیمنٹ بھی ہے وہ بھی لیکزنبرگ میں ان کی خود کلیکشن ہوتے ہیں یورپی یونین کے ٹھیک نائنٹین سیٹ ہیں یورپن پارلیمنٹ کے موسٹ سیون زیر فائیو اس میں یونیڈک انگ نائنٹین میمبر سیونٹی تھری ہیں یوکی کے جو پرگزر کے بعد محاصل کر گیا ٹھیک ٹھیک ہے پہلے لے افکی تھا بعد لے افکی آپ لاؤں گے یوکی نے ٹھیک ہے تو ٹوئنٹی سیون ممبر ہی یاد رکھنا آپ لوگ مکس نہیں کرنا ہمارے پاس ہے اوائی سی ارگنیزیشن آف اسلام کوپریشن جس کا نام فارمڈ کب ہوئی تھی ٹوئنٹی تاکہ مسلمانوں کے رائٹس کے لیے لڑا جا سکے ان کے مقدس مقامات ان کی حفاظت کی جا سکے ٹھیک ہے ہیڈ کوٹرز کا کہاں پہ جدہ سعودی آریبی میں ٹوٹل ممبر اس کی 57 دنیا میں ٹوٹل اسلام کنٹرز کنٹرز کیتنے ہے 57 تو یہاں سے لوگ آنا چاہیے دن ہمارے پاس کیا ہے 28 جون 2011 کو اس کا پیر نام ہوتا تھا جون 2011 میں جان رکھنا ہے یہ ڈیٹ آ چکی ہے چینج کی فرس سمیٹ کا ہوتی رابات مراکو میں ہوتی سیکنڈ سمیٹ سلی لاہور میں ہوتی 1974 میں ٹھیک شاہ فیصل بھی یہاں پہ آئے تھا یہ جو آپ گھٹوں کے دور کی کافی ویڈیوز دیکھ رہے تو تمام اسلامی میں کوئی کٹھا گیا جا رہا تھا اسلامی ڈیویلمنٹ بینک بھی بنائے گیا تھا جیس ورل بینک تھا انہوں نے سوچا تھا کہ ہم اسلامی ڈیویلمنٹ بینک بنائیں جو جو جدہ میں کیا تھا اور کشمی ایش پہ بات کی تھی ساک 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 اسی ایجیویشن فور ریجنل کوپریشن اس میں ایٹ کنٹریز ہیں افغان ساں انہوں نے سب سے ہنڈ بھی جو ان کے پہلے سیمن ہوتے تھے فارم لیڈ کبھی ایڈ دسمبر نائنٹین نیٹی فائیب بنی ہیڈ ہیڈ کورٹرز کا کھارپ منڈو نیپال ہے فرس سیکریٹری جنرل جاور رحمان یہ تھے اپ کپٹن تھے بنگلہ دیش آرمی میں ان کے انیشیٹیو پہ یہ بنی تھی اس لئے پہلے اس کے سیکری بھی یہ ہی ہیں فرس سمیر اس کی کہاں پہ ہوئی تھی فرس سمیر اس کی تھے ڈھاکہ بنگلہ دیش میں 1985 اور سیکن سمیر اس کی اسلام آباد میں اسلام آباد میں لیکن ہمارے کچھ حالات چھیک نہیں اس دنوں میں اس کے آج سیکری چینج ہوئی پہلے اس کے تھے اب لوگوں دیکھ نا سیال تھے کوئی نا کرام تا آب جب سیال شاید اب چینج اسلام علیکم